یہ رمضان و بار کا مہینہ برکتوں والا مہینہ شانوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ اور اببالہ رحمتن پہلا اشرہ گزر چکا ہے اوساتو مغفرتن یہ مغفرت کا درمیان والا جو ہے اشرہ جی چل رہا ہے آخر ہو عدق من النار اور آخری اشرہ آنے والا عدق من النار دوزق سے ازادی جس میں اللہ نے شب قدر اتا کی ہے اور جس کا تذکرہ اللہ نے کرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شب قدر کے بارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر کی رات میں اتارا ہے وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لپاک فرمائے میرے محبوب آپ کو کیا پتا قدر کیا چیز ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر کی ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے ہزار مہینوں کی عبادت تراسی سال تک بندہ عبادت کرتا رہے تراسی سال اور ایک آدمی ایک رات شب قدر کی رات عبادت کر دے تو شب قدر کی ایک رات کی عبادت تراسی سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھ سواب ہزار مہینوں سے زیادہ تو شبِ قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں ان کے ساتھ جبریلِ امین آتے ہیں اور جو بھی آدمی عبادت کر رہا ہوتا اس سے وہ مسافہ کرتے ہیں اس سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اترتے ہیں سلامن اور سلامتی والی رات ہوتی ہے سلامن ہی حتی مطلع الفجر فجر سے لے کر شام سے لے کر فجر تک ساری رات اللہ کی رحمت اترتی رہے اور آخری عشرہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ میں اس کی تاک راتوں میں لیلہ تل قدر کو تلاش کرو اس کی تاک راتوں میں اکیس اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان پانچ راتوں میں کیا کرو لیلہ تل قدر کو تلاش کرو ان پانچ راتوں میں وہ بھونتی رہتی ہیں جس طرح پہلے لوگ سفر کرتے تھے پیدل کا سفر ہوتا تھا پوٹوں پر سفر ہوتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سفر کلوز ہوئے کہ موٹر سیکل آ گیا کار آ گئی ہوائی جہاز آ گیا تو مہینوں کا سفر جہاز پر آدھ بھی گھنٹوں میں کر لیتے مہینوں کا سفر ایسے ہی شب قدر کی رات کہ ایک رات اللہ کی عبادت کرنا شب قدر کی رات کو ہزار مہینوں کہ تراسی سال بنتے ہیں ہزار مہینوں تراسی سال تراسی سال آدمی عبادت کرتا رہے اور اس سے زیادہ ایک رات کا اللہ نے سواب عطا فرمڈا ہے اور ہر آدمی کی وہ زندگی میں ہر سال رات آتی ہے ہر ماہ رمضان میں وہ رات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی تلاش کریں اتنی برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے روزے کی افطاری کا وقت آ جاتا ہے روزے کے سواب کا وقت آتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور تم ایک طرف ہو جاؤ اس کا عجر میں خود عطا کر جاؤ باقی آدمی جتنے بھی عمال کرتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے خیرات کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے جتنے بھی آدمی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے نامہ عمال میں اتنا عجر لکھ دو اتنا سواب لکھ دو لیکن جب روزہ کا وقت آتا ہے تو آقا کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ روزہ خاص میرے لئے رکھا ہے اس کا عجر میں خود عطا کروں گا فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ تو میں نہیں پتا کہ میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے تو اس لیے روزہ اس کی جزا اس کا عجر اس کا سواب اللہ خود عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہِ رمضان کی قدر کریں ماہِ رمضان کی کیا کریں قدر کریں